اور آپ نے کیا کہا آپ نے اس کو مزاق بنا لیا میں اب آپ کا مزاق بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح مزاق کیا ہے کہتے ہیں ہمارے ایک دوست نے اپنے بچے کو سلفیوں کے سبور میں داخل کروایا انہوں نے پہلے ہی دن یہ بتایا کہ اللہ عرش پر ہے یہاں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے اس بچے نے اللہ سے درنا ہی چھوڑ دیا وہ کہتا ہے کہ ادھر ہے ہی نہیں وہ تو اتنی دور ہے اس طرح جنگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں جنگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں یہ علم القرآن کی فلاصلوں کی باسیں تھی وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ وہ انہوں نے کسی سلفیوں کے سکول میں بچے کو داخل کر دیا تو اس دن انہوں نے جا کے پہلے دن انہوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ ادھر کوئی نہیں ہے وہ اسمانوں کے اوپر ہے کہتے ہیں جی اس دن سے اس نے اللہ نے ڈر رہی چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے وہ تو اتنی دور ہے اوپر تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں یعنی وہ بیسیں جو کہ ایک مولویوں کی بیسیں تھی علم القلام کے لوگوں کی فلاصفروں کی بیسیں تھی جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کے اس قسم کی بیسیں کرنا اور اس کے پر فرقے بنانا اور پھر صرف کا جو راگ لابتے رہنا تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر باملات بڑی دور تک جائیں گے صرف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے وہ اپنے عمال کا حساب و کتاب خود دیں گے دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یہ تو علم کی دنیا ہے نا اور علم کے مدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی یہ فلاصفر ہیں سے یہ اہل سنت سارے فلاصفر ہیں آپ کے نظرین نعوذب اللہ ہم کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب جہور کو چھوڑ دیں علم حاصل کریں علم حاصل کریں تاثب کو چھوڑ دیں کہتے ہیں موٹی سی توہی جو قرآن نے بیان کی اس کو چھوڑ کر اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس پر فرقے بنانا اور پھر صرف کا راگ لابنا آپ کو پتا تھا مرزا صاحب صرف کا یہی عقیدہ ہے اس لئے آپ نے پہلے ہی صرف کو باہر نکال دیا کہ صرف کا راگ یہ لوگ اللابتیں آپ نہیں اللابتیں اور اپنی بات آئی ہے نا وہاں بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں وہاں بھی خیانت کرتے ہوئے صرف کی طرف جھوٹ منصوب کرتے ہیں اور اسے صرف کا عقیدہ کہتے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں آپ بیان کرتے ہیں اور یہاں تو آپ نے سیرے سے کولن بھی مکر گئے اس سے آپ نے کہا کہ صرف کو چھوڑ دو صرف کے لاغ نہ اللاپو کہتے ہیں کہ یہ فرقے بنائے ہیں فلسفروں کی باسیں ینگ جنریشن کے نظریات خراب کس نے کیے ہیں کہو نہ عبداللہ بن عباس ترجمانوں قرآن نے کیے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول راشد نے کیے ہیں اور اسی طرح آپ کہو کہ عبداللہ بن مسعود فقیح امت رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں نعوذ باللہ اور تابعین نے تبا تابعین نے آئمائدین نے محدثین نے کیے ہیں جنہوں نے جامعہ کراد کیا مردہ صاحب وہ یہ عقیدہ رکھتے اور آپ کہتے ہیں کہ ینگ جنریشن کی نظریات خراب ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ صدیق صدیق سلف کا اراغ اگر آپ علاپیں گے تو معاملات بڑی دور تک چلے جائیں گے صدیق سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس آ چکے ہیں وہ اپنے عمال کا حساب کتاب خود دیں گے دلائل کی بنیار پر اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے ہاں دلائل جیسے امام دارمی رحمت اللہ نے فرمایا تھا نا یہ جہمی ہمیں دلائل پیش کرتے ہیں تو آؤ دلائل سے بھی بات کر لیتے ہیں تو امام دارمی رحمہ اللہ نے خوب پھکی دی ہے پھر دلائل کے ذریعے قرآن کی آیتوں پہ آیتیں انہوں نے فار فار پیش کی حدیثیں پیش کی مرزا صاحب ہم بھی آپ سے کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے محدثین کے جانشین ہیں ان کے علم کو ان کے منحج کو ہم نے اخذ کیا ہے آئیں ہم دلائل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آپ میرے ساتھ عقیدہ معیت پر بات کریں اللہ تبارک و تعالی کی معیت پر اللہ تبارک و تعالی کے علوہ پر بلاند ہونے پر آپ میرے ساتھ بات کریں میں کسی صحابی کا تابعی کا تبا تابعی کا کسی امام کا کوئی کال پیش نہیں کروں گا حالانکہ ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اہل سنت صحابہ تابعین تبا تابعین جو سمجھے ہیں وہی اصل دین ہے ہم کہتے ہیں کرو مباسہ کرو ٹیبل ٹاک کرو اسی موضوع پر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا میں حدیثیں آپ کے سامنے دلائل سے بات کروں گا میں دیکھوں گا آپ کے پاس کتنے دلائل ہیں جو دلائل آپ پیش کرتے تو ان کی حقیقت تو آپ نے بتا دینا ان سے وہ مراد ہی نہیں ہے جو آپ لیتے رہیں صحابہ کو وہ سمجھ نہیں آئی تابعین کو سمجھ نہیں آئی تبا تابعین کو سمجھ نہیں آئی اللہ سنت کو سمجھ نہیں آئی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھیدتی ہے نعوذ باللہ آپ نے صحابہ کرانے کو بھیدتی کہا آپ نے تابعین کو تبا تابعین کو آئیمہ دین کو آپ نے اے لے سنت کو بھیدتی کہا آپ نے کہا یہ گمراہ فلاسفروں کی بات سنتی in schwer دی آپ نے کہا انہوں نے فتنہ کرا کر دیا آپ نے کہا کہ یاکی جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا تابعین کا تبا تابعین کا آئیمہ دین کا چودہ سو سال سے متواتر مواسل یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کسی ینگ جنریشن کا عقیدہ خراب نہیں ہوا ملزا صاحب آج آپ کہتے ہیں کہ وہی عقیدہ اپنانے سے ینگ جنریشن کے عقائد خراب ہو رہے ہیں